اگر آپ لکھنو اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے مختلف دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ لکھنو کی موجودہ کیفیت سے بھی متعرف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارہ کریں اور ساتھی لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نیا ویڈیو جب اپلوٹ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جایا کریں شکریہ شہر لکھنو کی پرانے راستے وہی گلیاں تھیں جن کی تعمیر شاہی زمانے میں ہوئی تھی اور جو اس شکل سے بنائی گئی تھی کہ سارے محلے ایک دوسرے سے انہی گلیوں کی وساطت سے مل جاتے تھے صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص گلیوں گلیوں ہوتا ہوا آباز شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا تھا مسافت کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض گلیاں اتنی چوڑی بنائی گئی تھی کہ ان میں سے گھوڑا گاڑی بہ آسانی نکل جائے لیکن زیادہ تعداد ایسی گلیوں کی تھی جن میں سے چوپھلا یا فینس ہی نکل جایا کرتی تھی اور اس سے بھی زیادہ تعداد بلکل چھوٹی چھوٹی گلیوں کی تھی ایسی گلیاں اب بھی پرانے لکنوں میں بخصرت موجود ہیں ان گلیوں کے موجودہ طرز پر نام نہیں تھے پیشاور لوگوں کے پیشوں سے جو گلیاں منصوب تھی وہ حقیقتاً تنگ اور چھوٹے چھوٹے محلے تھے البتہ اپنی سہولیت کے لئے لوگ گلیوں کو محلقہ محلوں سے منصوب کر کے نامزد کر دیا کرتے تھے مثلاً کٹرا والی گلی شاہ گنج والی گلی ٹوریا گنج والی گلی وغیرہ وغیرہ ان کے علاوہ کچھ گلیاں اپنے یہاں کے کسی مقدر باشندے کے نام سے محسوم ہو گئی تھی لیکن لکنوں والے ایسی گلیوں کو لفظ کوچھے کے نام سے احتراماً یاد کرتے تھے یہ مقامات گلیاں نہیں کہلاتے تھے جیسا کوچھا میر انیز کوچھا مرزا دبیر کوچھا شاہ چھڑا وغیرہ وغیرہ لیکن جو بات اب تک بہت یاد آتی ہے تو ان گلیوں کی صفائی اور خوبصورتی تھی ہر گلی بہت صاف و شفاب رہا کرتی تھی اور روشنی کا بھی معقول انظام رہتا تھا اسی سلسلے میں امین آباد میں ایک قدیم عمارت ہے جو سرفراز بلڈنگ کے نام سے جانے جاتی ہے کسی زمانے میں یقیناً یہ بہت خوبصورت بلڈنگ رہی ہوگی لیکن اب اس کی حالت کافی خوستہ ہے اسی عمارت میں ایک پتلیسی گلی ہے جسے تصویر والی گلی کہا جاتا ہے یہ گلی اس لیے خاص ہے کہ یہاں پر شہر کے رہنے والے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے گھر کی تصویروں کے فریم کرواتے ہیں اور یہاں ایک سے ایک ماہر فنکار موجود ہیں ہر قسم کے تصویروں کے فریم یہاں بہت مناسب داموں میں بنا کر دے دیا جاتے ہیں جس کا نظارہ آج اس ویڈیو میں پیش ہے اس گلی میں اندر داخل ہونے سے پہلے دونوں طرف دو دکانیں ایسی ہیں جہاں پر پان اور پان سے متعلق جو ساز و سامان ہے وہ بہت بہترین ملتا ہے جیسے ڈلی تمباکو ورق چریہوی الائچی دانے ترہ ترہ کے خوشبودار مسالے وغیرہ وغیرہ یہ دکانیں بھی کافی مشہور ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہی دونوں طرف دہینی اور بائی طرف لگاتار ایسے فنکاروں کی دکانیں ہیں جو آپ کو کسی بھی وقت فریم بناتے ہوئے دیکھ جائیں گے اسی سلسلے میں شروع میں ہی پروین کمار نام کے ایک شخص کی دکان ہے جو اس لیے مشہور ہے کہ وہ ہر قسم ہر سائز اور ہر رنگ کے شیشے پر پرنٹنگ کرواتے ہیں اور اس کام میں کافی ماہر ہیں پروین سے میرے تعلقات کافی پرانے ہیں اور ان سے کئی بار بہت اچھے قسم کے فریم بنوانے کا بھی موقع ملا ہے اور آگے چلنے پر پانی طرف ایک پہلوان ہوا کرتے تھے جو اپنے لہیم شہیم قد اور اپنی زبدس موچوں کی وجہ سے کافی مشہور تھے اور ان کو گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی کافی بڑی دکان یہاں موجود ہے اب ان کے خاندان کے کچھ لوگ ان کے وہ حسنر کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں ساتھ ہی اندر گلی میں کلو بھائی بھی بہت مشہور ہیں جو بہترین قسم کی پینٹنگز بہت مناسب داموں میں فروخت کرتے ہیں چونکہ لکھنوں میں رہنے والے ہندووں میں یہ رواج ہے کہ موقع موقع پر جب تہوار آتے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں لگیوی پرانی دیوی دیوتاں کی تصفیروں کو بدل کر نیا فیرم لگواتے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتا چلتا رہتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اس گلی میں دیوی دیوتاں کے ہر قسم کی تصفیریں فریم کی ہوئی کسی بھی وقت مل جائیں گی اور یہاں پر کافی بھیڑ بھار اور رش رہتا ہے جس کا نظارہ ہر وقت دیکھنے کو ملتا ہے یہ جگہ صرف اس لیے خوبصورت ہے کہ یہاں رنگینی خوبصورتی اور مصوری کے بہترین نمونے بھی دکھائی دیتے ہیں آئیے اب اس گلی کی باقاعدہ سیر کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی